ہیلو فرینڈ بلکم تو سسٹی گوڑیا بلوگ سسٹی گوڑیا بلوگ میں آپ کا سواگت ہے فرینڈ آج ایک نئی جانکاری دینے آپ کو آئے ہیں آسا آئے آپ کو یا بیڈیو پسند آئے گا بیڈیو پسند آئے گا کومنٹس ضرور کریے لائک سبسکرائب سیئر کرنا نہ بھولیے فرینڈ تو بیڈیو سولہ سو مہار برت کا ادھیاپن کیسے کریں بیڈیو کو دیر نہیں کرتے ہیں سولہ سو مہار برت کا ادھیاپن کیسے کریں سولہ سو مہار کا برت بھگو آنسیو کی کرپا پانے کے لیے رکھا جاتا ہے اس برت کو کرنے سے منو کام نائے پوری ہوتی ہیں اور سکھ سمردھی کی پرابتی ہوتی ہے یا برت خاص طور پر کورانی لڑکیوں اور سادی شدہ مہلاؤں کے لیے سب مانا جاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ادھیاپن کیسے کرنا ہے ساسٹروں کے نشار سولہ سو مہار برت کرنے کے بعد سترہ میں سو مہار کو دیاپن کرنا چاہیے سوا پانچ کلو آٹے کا چورمہ تیار کر کے تین حصے کریں سام کو سیولنگ کا ردرہ بھی سیک اور ہون کریں اس کے بعد ایک برامڑ اور برامڑی کو بھوجن کرائیں ایک حصہ پرشاد گائے کو کھلا دیں ایک حصہ برامڑ کو دے دیں ایک حصہ پرشاد پریوار میں بات کر سویم بھی کھائیں برامڑ اور برامڑی کو کپڑے و دچھنیا بھی دیں اگر ہو سکے تو اس دن سولہ جوڑے برامڑ کو جمائیں سولہ جوڑے برامڑ کو بھوجن کرائیں یا سولہ جوڑے جتنا سوخہ بھوجن دان کریں تو اگر آپ سے نئی ہو سکتا ہے تو سولہ جوڑے جتنا بھوجن جو ہے آپ سوخہ دان کر سکتے ہیں کسی مندر میں لے جا کے برامڑ کو کیسا لگایا بیڈیو یا جانکاری آسا یا بیڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بیڈیو پسند آئی کومنٹ ضرور کیجئے ہرار مہادیو ضرور لکھئے گا ایک نئی جانکاریوں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنی بات